موسیقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حص میں آتی ہیں حصی چیزیں ہوتی ہیں یعنی احساس کہتے ہیں احساس میں تو آتی ہیں لیکن وجود میں نہیں آتی ہیں احساس میں آتی ہیں وجود میں نہیں آتی ہیں فرشتے ہیں اس کا وجود نظر نہیں آتا آکسیجن ہے اس کا وجود نظر نہیں آتا بجلی کی تاروں میں کوپر کی ہیں یا لوہی کی جو بھی ان میں بجلی کرنٹ ہے پر نظر نہیں آتا جنات ہیں پر نظر نہیں آتا قبر کا عذاب اور ثواب ہے پر نظر نہیں آتا اللہ کی رحمت ہے ساری کائنات میں اللہ کا نور ہے ساری کائنات پر نظر نہیں آتا عذاب ہے یہ احساس ہے یہ حصی چیزیں ہیں درد ہے ہمارے جسم میں اگر کہیں نظر نہیں آتا درد کسے کہتے ہیں وہ چیخ رہے کرے درد بتا وہ کرے درد ہے دکھا کرے کیسے دکھاؤ ہے بوک ہے ایک احساس ہے نظر نہیں آتا ضروری نہیں ہر چیز ہمیں نظر آئے تو ہم مانیں ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں ہمارے پر سامنے ایک وجود کی شکل ہو تو ہم مانیں ضروری نہیں بلکل ضروری تھی وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے وجود کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے حص کے ساتھ ہوتے ہیں احساس کے ساتھ آئے ہم آج ایک احساس لیتے ہیں اور وہ احساس یہ ہے کہ ہم یہ ایک محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت اللہ کی قدرت اور اللہ کا فضل ہر پل میرے ساتھ ہے بس اس احساس کے ساتھ جینا ہے کچھ نفرت کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں کچھ کینے کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں ہاں کچھ بغض کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں کچھ انتقام کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں اور کچھ رحمت کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں احساس ہے اور انسان جس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کیونکہ انسان احساسات کا مجموع ہے وہ احساس اس کے اندر پھر تن من کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر وہ احساس کلیاں شغوفیں پھل پھول نکالتا ہے اور انسانیت میں پھل پھول دیتا ہے اور اگر نفرت بغز اور کینے کا احساس ہوتا ہے پھر کانٹے دیتا ہے اور کانٹے پھیلاتا ہے اور نفرتیں پھیلاتا ہے تو ایک مخلص کی کال لیتے ہیں اس گفتگو کو جائی رکھیں گے اسلام علیکم جی واضح السلام جی بات کیجئے جی حکیم صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری جبڑے کی ہڈی کے اندر جو ہے وہ ٹیومر ہے اور یہ ہے کہ کافی سال سے ہے میں نے دار نکل بائی تھی اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا تھا اور اس میں یہ ہے کہ جو اندر سے جو ہے وہ پس وغیر آتی اس کا اندر سے موہ سا ورام ہے اور کچھ پیسز وغیرہ بھی نکلتے ہیں اس میں سے تو یہ میں نے بائیپسی وغیرہ کرائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جبڑے کے ہڈی کے اندر جو ہے وہ ٹیومر ہے تو اس کا مجھے آپ سے معلوم کرنا تھا کہ میں اس کا کیا کروں اور کبھی دکھن وغیرہ بھی ہوتی ہے اس میں اور کبھی جو ہے تکریف نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ میرا اور بھی ہے کہ میرے گردوئی کے اندر بھی جو ہے وہ دکھن وغیرہ رہتی ہے سیدھے طرف جو ہے گردے میں زیادہ تکریف رہتی ہے کبھی گم ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے جی جی میں عرض کرتا ہوں میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک چیز تو عرض کروں گا ایک وظیفہ اور ایک دوا آپ پہلے پہتی دوائیں لے رہے ہیں ٹیسٹ کرا رہے ہیں کرتے رہیے لیکن آپ کو علم ہے کہ اگر ٹیومر ہے اور وہ کینسر کی ہے تو اس کا علاج پھر ناممکن ہو جاتا ہے سارے علاج کے بعد بھی مریض نہیں سملتا لیکن جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں دعویٰ نہیں میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن جس جس نے بھی یہ چیز کی ہے اور کچھ ارسل لگتار صبر حوصلے یقین اعتماد کے ساتھ اس کو بہت فائدہ ہوا ہے اور بہت نفع ہوا ہے ایک وظیفہ ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ خندق پہ پڑھا اور صحابہ کو اہلِ بیعت کی جماعت کو آپ نے فرمایا اس کو پڑھو اور اللہ پاک نے پھر فتح تا فرمائی بغیر لڑے فتح ہوئی حامیم لا ینسارون یہ قرآن میں بھی ہے قرآن میں جدہ جدہ ہے حامیم الادہ ہے لا ینسارون الادہ ہے اور مستند احادیث میں اس کا وجود ہے میں نے سارے اس کے ریفرنس سے کٹھے کی ہیں چھوٹا سا میرا کتاب چاہے حامیم لا ینسارون کے قرشمات تو اس کے احادیث میں کٹھا ہے حامیم لا ینسارون بس اس کو کسرس سے پڑھئے ہر پل پڑھئے ہر سانس پڑھیں ہر لمحہ پڑھیں ہر لہزہ پڑھیں ہر وقت پڑھیں حامیم لا ینسارون حامیم لا ینسارون حامیم لا ینسارون اور اتنا پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور کامل یقین کے ساتھ کامل اعتماد کے ساتھ کامل اعتقاد کے ساتھ اور سچے جذبے کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں حامیم لا یونسارون حامیم لا یونسارون ایک کو یہ وظیفہ ہے اور اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ سیکروں ہزاروں لاکھوں آپ انشاءاللہ آج کے بعد اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں گے دوسرا ایک نسخہ بتاتا ہوں کینسر کی آخری سٹیج ہو میدے کے السر کی آخری سٹیج ہو اور تضابیت گیس بادی کی آخری ہو کہ کوئی دوائی اس کے بعد ناکام ہو گئی ہے اور چوتھا ہارمونل مسائل خواتین کے اس کے بھی آخری مسئلہ ہو تو ان چار چیزوں کے لیے میں نے اس کو بہت آزمایا حلدی ملٹھی اور سانگ بس تین چیزیں ہیں حلدی ملٹھی اور سانگ یہ تین چیزیں اور چوتھی اس میں چیز ہے پھٹکڑی بریان ایسی پھٹکڑی جس کو تبعی پہ ڈال کے برتن پہ ڈال کے پھول بنا لیں یہ چار چیزیں میں نے دی ہیں یعنی تین چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تین جڑی گوٹی ہیں اور چوتھی چیزیں پھٹکڑی ہیں یہ چار چیزیں اگر آپ لے لیں ہم وزہ پچاس پچاس کرام دے لیں سانف ملٹھی حلدی پسی ہوئی نہ ہو خوشکو گانٹھے ہو اور پھٹکڑی بریان ہو اسے پھول پھٹکڑی کہتے ہیں لے کے اسے تبعے پہ ڈال کے آگ پہ رکھیں گے بہت زیادہ پھول ہو جائے گی یہ چاروں چیزیں آپ ملا لیجیے اور چاروں چیزیں ملا کے آپ اس کا کمال آنکھوں سے دیکھیں اور بہت زیادہ دیکھیں اس کا کمال اس کی تاثیر آپ دیکھیں گے یہ ایک چمبر صبح دوپیر شام آدھا چمبر صبح دوپیر شام چوتھائی چمبر صبح دوپیر شام حسب طبیعت آپ یہ چند دن چند ہفتے استعمال کیجئے اور جہاں پس اور زخم ہے چھٹکی لے کے وہاں ایسے رکھ لیجئے اسی کے اوپر یہ خود وہاں کے لیے ایک بہترین انٹیوائٹک ہے انٹی سپٹک ہے اور ایک بہترین مرہم ہے بہت کمال نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور یہ بہترین نسخہ ہے اگر آپ اس پہ تھوڑش توجہ کر لیجئے کینسر کی بڑھتی ہوئی جتنی بھی اقسام ہے ان سب کے لیے یہ نسخہ میں آزمایا ہوا دیا کرتا ہوں یہ راز میں نے عام کر دیا ہے کوئی اپنا فارمولا نہیں دیتا کوئی اپنا تجارتی راز نہیں دیتا تجارت تو کرنی ہی نہیں اللہ کری یہ میرا جذبہ سچا ہو آپ کو جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کو آپ بنا کر رکھئے ایک گھر میں بطور حازمے کے پاودر کے بھی لا جواب چیز ہے سفوف کے لیے بھی لا جواب چیز ہے اور بڑی بڑی عجیب بیماریوں میں میں نے اس کا فائدہ دیکھے اور انوکی اور لا علاج بیماریوں میں اس کا نفع دیکھے آپ ضرور کیجئے اور استعمال کریں چند دن چند ہفتے زخم بھر جائے گا پیپ ختم ہو جائے گی درد ختم اور حمیم لا ینسارون بس اس کو پڑھئے پڑھئے اس کو بستقل پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت دیہان سے پڑھیں اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت ریزلٹ ملے بہت فائدہ ملے میں انشاءاللہ دعا بھی کروں گا اور یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا تو میں ارز کر رہا تھا ہم نے محبت کا احساس پھیلانا ہے اور محبت کو بڑھانا ہے اور محبت اتنی بڑھے اتنی بڑھے اتنی بڑھے کہ کینا ختم ہو جائے نفرت ختم ہو جائے بغز ختم ہو جائے یہ بغز اور کینے میں کیا فرق ہے بغز انتقام اور کینے میں کیا فرق ہے بغز یہ ہے کہ دل میں نفرت ہے کینہ یہ ہے کہ ہر وقت موقع تلاش کرتا رہے اس کو قتل کرنے کا مارنے کا نیچہ دکھانے کا ظلیل کرنے کا رسوا کرنے کا برباد کرنے کا انتقام یہ ہے کہ وہ کر گدرے ہوتے وعنی میں سب سے خطرناک چیز کینہ ہے دلوں کو سیاہ کر دیتی اور دلوں کی نفرت اور دلوں کے کھوٹ اور پریشانیوں کا ذریعہ بنتی دلوں کو سیاہ کر دیتی اور دلوں کے اندر کی نفرتوں اور کھوٹوں کو بہت زیادہ کینہ یہ ہے ہمارے دل میں ہر رخت محبت ہو اور ایک تصور ہو جو میں آج آپ کو تصور دے رہا ہوں اس تصور کو میں بھی لے کر چلوں گا مجھے فائدہ ہوگا آپ لے کر چلیں گے آپ کو فائدہ ہوگا وہ تصور یہ ہے کہ ہمارے ہر سانس ہر لمحہ ہر لحظہ ہر قدم پہ ہر قدم پہ ہمیں یہ تصور رکھنا ہے کہ میرا اللہ اپنی رحمت کی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے یقین جانئے آپ یہ تصور سارا دن کر کے دیکھیں دوستہ دیکھیں ہماری دعا اس کی رحمت کو متوجہ کرنی ہے اور کرنا ہے اور رحمت ہوگی تو دعائیں قبول ہوتے ہیں ہمارے سجدے ہماری عبادت ہے اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لئے ہمارا حج ہمارے صدقات ہمارے خیرات ہماری صلح رحمی ہمارا جہاد ہمارا قدم خیر کی طرف اٹھنا نماز تصویر کی طرف یہ سب اس کی رحمت کو متوجہ کرنے والی چیز ہیں جب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں میں نے ایک تفاہ ایک مسجد میں جمعی کی نماز سے پہلے ایک جگہ ایک سپیکر سے میں نے آواز سنی کوئی نات بندہ پڑھ رہا تھا بچہ تھا اور اس نے ایک لفظ کہا کہ ایک کترہ جو بخشیں میں کم بن جاندہ ہی میرا مولا گرہ آپ ایک کترہ مجھے اپنی رحمت کا بخش نہیں تو میں تو کم بن جائے گا چشم فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے چشم فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے ہماری ذہن میں ہماری نظروں میں ہر لمحہ یہ ہو کہ مولا تیری رحمت کے صدقے میں جی رہا ہوں تیری رحمت کے صدقے میں پل رہا ہوں تیری رحمت کے صدقے میں چل رہا ہوں اور تیرے فضل کے ساتھ کے میری مسائل حل ہو رہے ہیں اور میری ضرورتیں پوری ہو رہے ہیں ہر لمحہ ہر لحظہ ہر سانس ہر پل ہمارا یہ جذبہ ہو ہماری یہ سوچ ہو ہمارے ذہن میں یہ گمان ہو خیال ہو احساس ہو ہر لمحہ ہر لحظہ ہر قدم ہر ساتھ ہماری طبیعتیں ہماری طبیعتیں اس کو سوچ رہی ہیں اس کو چاہ رہی ہیں ہماری طبیعتیں اس کو سوچ رہی ہیں اس کو چاہ رہی ہیں جب یہ جذبہ ہوتا ہے اس جذبے پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت متوجہ ہوتی ہے اس جذبے پہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت متوجہ ہوتی ہے اس جذبے پہ اس جذبے پہ تو ہمارا ہر پل یہی جذبہ ہو ہر سانس یہی جذبہ ہو ہر لمحہ یہی جذبہ ہو ہر لمحہ یہی جذبہ ہو اللہ پاک تو میری اپنی رحمت اور فضل اور قدرت کے خاص جلوے سے مجھے دیکھ رہا اور مجھ پہ رحمت کی نظر ہے تیری ہر وقت اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے میرے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا تو میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میرے بندے میں تیرے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا تو میرے ساتھ اچھا گمان کروں میں تیرے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اے اللہ تیری رحمت کی نگاہ مجھ پہ پڑ رہی یا اللہ تیری رحمت کی نگاہ کھربوں لوگوں پہ پڑے ایک پل میں کامیاب ہو جائیں اور ایک پل میں پکشے جائیں میں تو اکیلہ ہوں یہ تصور ہے اس تصور کے ساتھ جینا ہے کہ تیری رحمت کی نظر تیری رحمت کی نظر بس اگر مجھ پہ پڑ گئی تو ماشا مولا میرا کام بن گیا جی ایک مخلصی کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم حقیم صورت سے یہ پوچھنا تھا جو آپ وظائف بتاتے ہیں سب کو تو یہ سب کو پڑنے کی اجازت ہوتی ہے جیسے آپ کو کوئی کال آتی ہے آپ مخلص لوگوں کو مخلص فرصائے جی اجازت سب کو جو بھی آپ بتاتے ہیں جیسے آپ نے نظر بات کبتایا تھا وہ میں ارسل پڑتی رہتی ہوں اس کے علاوہ یا کاربی جو بھی آپ بتاتے ہیں جیسے سننے تو وہ میں پرمیشن آپ پڑ سکتے ہیں جی اس کی اجازت ہے ضرور پڑھئے اللہ پاک کی رحمت ہے اور یہ ایک صدق جاریہ ہے انسانیت کے لیے مخلوق کے لیے نقاماتے ہیں جی اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ جیسے ہم ایک کوئی ہمیں ہو تو وہ مختلف قسم کے وظائف پڑ سکتے ہیں ایک بیماری کے لیے یہ بھی جی پڑ سکتے ہیں جی لیکن ایک چیز اس میں ایک خاص چیز جو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا بعض اوقات انسان بہت سے وظائف اپنے اردگرد اکٹھے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کو سبھالنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھئے وہ وظائف جتنے ہیں اتنے آپ کیجئے ایسا نہ ہو کہ اتنے وظائف اپنے اردگرد اکٹھے کر لیں پھر ان کو سبھالنا مشکل ہو جائے یہ میرا موقع ایسا نہ کیجئے بلکہ آپ نے اردگرد اتنے وظائف ہوں کہ جو بس آپ کرتے جائیں اور انشاءاللہ اس کا نفع اس کی خیر اس کی برکت آپ کو ملتی جائے آپ جتنے وظائف چاہے لیں ہر وظیفے میں نور ہے ہر وظیفے میں خیر ہے ہر وظیفے میں برکت ہے اور ہر وظیفہ ہر وہ وظیفہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ سمجھ لیں وہی ہے قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے میرے آقا کا ہر فرمان وہی ہے تو آپ اتنے لے لیں جتنا آپ چل سکیں آپ زیادہ چل سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس میں باقائدگی رکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں کیونکہ تسبیحات وظائف اور اذکار کا فائدہ خود نہیں ملتا پڑوسیوں کو ہی ملتا ہے اور آنے والی نسلوں کو ہی ملتا ہے اس کی تاثیر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے وہ رحمتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہے وہ برکتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں اور وہ خیر نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یتنی بھی اولیاء صالحین ہیں اب اس تھوڑی سی بات کو اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں بات کرلوں ہمارا موضوع تو چل رہا جتنی بھی اولیاء صالحین ہیں ان سب کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے عامال کیے کوئی پل ضائع نہیں کیا اور ہر پل اللہ کا ذکر مخلوق کی خدمت یہ بھی عبادت ہے تسبیحات ذکر تلاوت سچائی دیانتداری کھوٹ معاملات سے نکالنا یہ ساری چیزیں انہوں نے کی اس کے سلے میں اللہ نے ان کے لئے برکتوں کے فیصلے کی اور ان کی نسلوں کے لئے اللہ نے برکتوں کے فیصلے کی اور ان کی نسلوں کے لئے اللہ نے خیر کے فیصلے کی آفیت کے فیصلے کی ان کی نسلوں کے لئے اور اس کا نقصان ہے اس کا نفع یہ ہوا اس کا نفع نہیں ہوا اس کا نفع یہ ہوا کہ اللہ پاک جللہ شان ہو نے ان کی نسلوں کو رزق وافر دے دی برکت وافر دے دی آفیت وافر دے دی اور خیر وافر دے دی آج جتنی بھی گدی نشین ہیں اور ان سب کو آپ دیکھ لیں جتنی بھی گدی نشین ہیں وہ بغیر کمائی کھا رہے ہیں یہ وعدہ ہے نسلوں کے لیے جو ایمان عمال سچائی تقوی اور اپنی رزق میں کھوٹ کو ختم کرے گا چاہے اس وقت اس کو تھوڑا ملے غربت سفید پوشی میں زندگی گزارے پر نسلوں کو اللہ تونگری کا اللہ نے فیصلہ کر دی ان کی نسلوں کو اللہ دولت عزت شہرت دے گا اب یہ ان کا اپنا برتن ہے کہ اس کو وہ خیر پہ لگائیں شہر پہ لگائیں پوزیٹیو لگائیں لیگٹیو لگائیں لیکن اللہ اپنا فیصلہ پورا کر کے دکھائے گا ایک مکلش کی کال لیتے ہیں السلام علیکم موالیکم السلام حکیم صاحب میں شاگیہ بات کر رہی ہوں میرا مصرح میرا بیٹھا ہے سو بھی سال کا دو مصرح ہیں میری سو بھی سال کا وہ مجھے بہت پریشانت نے کیا ویا اس کا نام اس کا نام حمزہ ہے اس نے مجھے بہت پریشانت کیا ویا اس نے مجھے بات کر رہا ہے الزام بات ٹمیزیہ دھر میں ہر ٹیم ہمارے لگائی چکڑ رہا ہے دونوں بھائیوں کے آپس میں نہیں بنتی جی جی میں اس نے پریشان ہو میرا فاون بھی نہیں ہے باپ ستے نہیں ہے مجھے انہوں نے نشانہ بنایا اور تنگ کر رہے گا اور دوسرا ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے مطلب کہ یہ کوئی خاص کام نہیں ہے مارا ہمارے حالات ہی ٹھیک نہیں ہے جی دونوں بھائیوں کے نا جی جی تو ان کا نا کاروبار میں دل لگتا ہے بس ان کا موبائلوں پر دل ہے تو چھوٹے بچے حمزہ کی طرف سے تو میں بہت پریشان ہوں خدا میری بچہ مدد کریں اس لئے سوا کریں کہ میرا بچہ فرما بردار ہوتے اچھا انشاءاللہ ضرور ہوگا اور اللہ پاک آپ کے دل کو تھنڈک اور آپ کے وجود کو دل کو اللہ پاک رہت عطا فرمائے گا ایک تو وہی بات ہے کہ میری اولاد کی تربیت میں ہماری کمی رہتی ہے ہم پہلے دن سے اولاد کو آدمی تو بناتے ہیں انسان نہیں بناتے اور وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے انسان نہیں بنتا اور بڑا آدمی بنانے کے لئے دنیا کے سارے نظام تعلیم کے جتنے بھی ہیں یہ یہ بڑا آدمی بنا دیتے ہیں اور انسان بنانے کے لئے ہمیں در مصطفیٰ کے بھیگ لینی ہوگی اور وہاں سے اور محمد آل محمد اصحاب محمد ان کے در سے ہمیں کچھ زندگی کا سبق اور وہ میرے آقا کے اعلیٰ اخلاف اس پہ انسلوں پہ محنت 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 اور مسلسل کرنی ہوگی پہلے دن سے انہیں وقت دینا ہوگا یہاں ہماری کمی رہ جاتی ہے اور ناموں کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے اسد شیر حمزہ شیر عباد شیر فہد شیر اس کے معنی سب شیر کے ہیں فہد کے دو تین معنی ہیں ایک اور معنی بھی ہے ایک اور جانور کی طرف اس کی نسبت بھی ہے یہ سب شیر کے معنوں میں ہیں اور چھوٹا بڑا شیر مختلف اور بھی نام ہیں جن کے نام کے ساتھ معنی ان کا شیر کا بند ہے تو شیر کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو حکمت بصیرت کی ضرورت ہے نرمی محبت پیار کی ضرورت ہے الفت اس کا احترام کی ضرورت ہے میرے آقا کملی والے نے فرمایا اولاد کا احترام کرو اولاد کا اکرام کرو اولاد کی ریسپیکٹ کرو ایک تو یہ درخواست ہے اس پہ آپ ضرور توجہ کریں گے اور اپنی نسلوں کی تعمیر کے لیے پہلے سے سوچیں گے کہ آدمی تو بنایا انسان نہ بنایا دوسری ایک وظیفہ ہے صرف ایک دفعہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور جب پہنچنا احدنصرات المستقیم تو بچے کا تصور کر کے جوان کا تصور کرتے حمزہ کا سخت تصور کے ساتھ ایک تصویح احدنصرات المستقیم کی آپ نے دہرانی ہے تین تصویح نو تصویح اور گیارہ تصویح ان کو دہرانا ہے آپ نے مسلسل دہرانا ہے دہرانا ہے دہرانا ہے جب یہ آپ دہرائیں گے اس کا تصور کر کے اس کے بعد پھر آپ بقیہ صورت پوری کریں اول آخر درود پاک جو ہے کسرس سے تین بار سات بار آپ پڑھیں یہ صورت فاتحہ آپ چاہیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں میں قریض کی ترقی بارس کروں گا اول آخر درود پاک اور جب پہنچیں احدنصرات المستقیم تو احدنصرات المستقیم کے بعد آپ نے اس کو بہت توجہ دینی ہے تصور دینا ہے احدنصرات المستقیم اس کو دہرانا ہے دہرانا ہے دہرانا ہے دہرانا ہے اور اتنا دہرانا ہے اتنا دہرانا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ مولا تجھے تو نے اسے احدنصرات المستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھا دی یا سچی راہیں دکھا دی اخلاق کی راہیں محبت کی راہیں پیار کی راہیں الفت کی راہیں دکھا دی یہ دن میں ایک بار کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں صبح شام کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ وضو کے بعد تین گھونٹ جہاں سے وضو کریں نلکہ ٹونٹی دریا نہر ہمیشہ جب جس پانی سے وضو کریں گے یہ بات ذہن نشین رہے وہ پانی پاک ہوگا تو وضو کریں گے پاک نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں کریں گے ہمارے پر جو اس وقت بوتل کے پانی کا فوبیا ہے اس سے بیماریاں پڑھتو رہیں کم نہیں ہو رہی اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو غریب لوگوں کو جن کو بوتل کا پانی مجسر نہیں ہے منرل وارٹل وہ تو ہم سے زیادہ صحت مند ہے میں ناشفاف ہو ناساف پانی کی بات نہیں کر رہا ہمارا جو عام پویں نلکے کا پانی ہے ساف ہوتا ہے نلکے کو تازہ نکالیں موٹر میں سے تازہ نکالیں عربوں سال سے اللہ نے نیچے سے پریزرب رکھا ہوا ہے قدرت نے نیچے ساف رکھا ہوا ہے تو پانی کے اتین گھونٹ پیئے چھوٹے پیئے بڑے پیئے پانی کے تین گھونٹ پانی کے تین گھونٹ یہ گھٹنوں کے در بلڈ پریشر غصے کا اور بداخلاقی کا بہترین علاج ہے پانی کے تین گھونٹ وضو کے بعد یہ ضرور آپ پیئیں گے اور بیٹے کی نیت کر کے پیئیں بیٹے کی نیت کر کے پیئیں چند دن آپ دیکھیں گے تھی زلٹی ملے گا میرے پاس بے بہا واقعہ ایک صاحب کہنے لے کہ والد صاحب گھر آتے ہیں آتے ہی گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں گھٹیاں گندی گالیاں جوان بیٹیاں شرم کے مارے ان کا سر ٹھوٹ جاتا ہے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا سب گھر والوں نے وضو تو ویسے کرتے ہیں نماز تصویق اور تلاوت کے لئے وضو کے بعد تین گھونٹ پانی والد صاحب کی نیت کر کے پینی شروع کر دی اس کو پینا شروع کر دی اور چند دنوں کے بعد والد کی طبیعت میں اعتدال آیا اور ایک وقت آیا خود والد نے پیئے اپنے لئے اسے احساس ہوا اچھا میرا غصہ اتنا تھا مجھے تو پتہ نہیں چلتا تھا ایک دفعہ وہ والد کہنے لگے ایسا کرنا مجھے پتہ نہ چلے جس وقت مجھے غصہ آئے میری ویڈیو بنانا انہوں نے ویڈیو بنا لی ریکارڈنگ کر لی اور اس کو دکھایا والد کو یہ وضو کے تین گھونٹے کے بعد احساس بیدار ہوا یہ حدیث میں ثابت ہے میرے پاس اس کی مستند احادیث کے مستقل حوالے ہیں دیکھو میں وضائف تسبیحات وضائف تسبیحات یہ بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں میرے ہر وضیفے اور تسبیح کے پیچھے قرآن و حدیث کی حوالے محدثین مفسرین فوقحا صالحین اولیاء کے حوالے ہیں ریفرنس ہیں اس کے بہت مضبوط ریفرنس میرے پاس موجود ہے تو وضو کے تین گھونٹ بیٹے کی نیت حمزہ کی نیت کر کے پیئے اور مستقل پیئے اور اس کو بھی انشاءاللہ احساس دلائیں اس کا وہ بھی پیئے اگر بالفرض وہ نہیں بھی پیتا آپ اور گھر کی جتنے زیادہ افراد ہیں وہ تو پینا نہ چھوڑے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون آئے گا چین آئے گا اولاد کا اس کے اندر اخلاق آئے گا اس وقت اولاد کے مسائل بہت سیادہ ہیں میرے پاس روزگار کے مسائل سے زیادہ اولاد کے مسائل ہیں روٹی تھوڑی ہے اور سوکھی ہے گھر چھوٹا ہے چھتے ٹپکتی ہیں برداشت ہو جاتا ہے اولاد کی بد اخلاقی اور بد تمیزی اور اولاد کا جنگ اور لڑنا برداشت نہیں ہوتا جوتی کے باہر کنکر ہو کانٹا ہو برداشت ہو جاتا ہے اور جوتی کے اندر کنکر ہو اور کانٹا ہو برداشت نہیں ہوتا یوتی کے اندر تو تنکہ ہی برداشت نہیں ہوتا ایک موٹا دھاگہ نکلا وہ بھی برداشت نہیں ہوتا کبھی برداشت نہیں ہوتا کبھی برداشت نہیں ہوتا یہ چیز کبھی برداشت نہیں ہوتا تو یہ نسلوں کا جو روگ ہے اس کے پیچھے ہم دن رات نسلوں کو بڑا آدمی بنانا اور بڑا آدمی بننا ہے وہ نہیں بنے گے تو پھر کون بنے گا ہمیں اپنی نسلوں کو بڑا آدمی بنانا ہے لیکن بڑا آدمی کے ساتھ بڑا انسان بنا رہا ہے ساری انبیاء اور سارے انبیاء انسانوں کو آدمیوں کو انسان بنانے آتے تھے اور جنات کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آتے تھے اور سارے انبیاء کی محنت کا دل لوگوں کے محنت کا میدان لوگوں کے دل ہوتے تھے اور اس کے علاوہ ہماری محنت کا میدان باقی ساری دنیا مخلوق چیزیں ہیں تو ہم اس پہ توجہ ضرور کریں گے اور اس پہ دھیان رکھیں گے تو اس پہ اللہ پاک دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائیں گے آفیتیں عطا فرمائیں گے اور برکتیں عطا اور نسلوں کے لیے ہدایت کی رہیں کھولیں گے اور ماں کو ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر وقت روکنا ٹوکنا جھونکنا اور ہر وقت ان کو ہر وقت بیزت کرنا تربیت کے نام پہ تعلیم کے نام پہ اور بڑا آدمی بنانے کے نام پہ یہ نہ کیجئے نرمی محبت پیار کہر درویش برجان درویش درویش کا کہر اس کی اپنی جان پہ ہوتا ہے وہ کہر دوسروں پہ نہیں نکالتا تو محبت پیار سے اور نسلوں کو ساتھ لے کر چلیں اللہ پاک ہماری نسلوں میں خیریں عطا فرمائے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم اللہ پاک ہماری نسلوں کو ساتھ لیں نہیں ہے بس سو دو سو فکر لیا گھر میں آ جاتے ہیں بس باہر اپنا کھان بھی نہ رکھا ہوا بچوں کا پتہ نہیں ہے گھر میں گھر میں حلاق کا پتہ نہیں ہے تو کچھ ایسا وزیبہ بتائیں جو ٹھیک ہوں جائیں گھر میں بھی دھیان رکھیں اور کاروبار میں بھی ان کا اچھا چلیں لڑائی جگرہ بہت کرتے رہتے ہیں حالوقات اللہ اکبر خامند گھر پہ توجہ نہ دے بیویاں سی سکتی رہیں میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون نے آکے میرے سامنے خات رکھا لکھا ہوا تھا کہ میں جو کچھ لکھا ہے بول نہیں سکتی لکھا ہوا تھا اس میں کہ میرے شوہر نے گھر پہ توجہ نہ دی پھر گھر سے باہر رہے دوستوں کے ساتھ اور ان کے دوستوں بھی ٹھیک نہیں ہیں پھر اور عورتوں کے ساتھ تعلق ہو پھر پینا پیلا نہ لیے گا کہنے لگے پہلے تو میں اپنے شوہر سے لڑتی رہی خود اپنے آپ سے بھی لڑتی رہی پھر ایک دہا میں نے فیصلہ کیا میری ایک سہیلی تھی اس نے کہا تو کب تک لڑتی رہی گی تو بھی وہی راہیں لے لے جو تیرے شوہر نے لی ہوئی ہیں تو بھی انہی راہوں پہ چل اور کہنے لے گی کہ پھر میں بھی ان راہوں پہ چل پڑی پہلے دن ایک غیر محرم سے میں نے فون پہ بات کی اس کے بعد میں بہت روئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا لیکن میری اس سہیلی نے مجھے اس فون پہ بات کرنے پہ بڑی تقویت دی اور پھر میں ان راہوں پہ چل پڑی اور کہا کہ آپ کا درست سننے کے بعد ایک احساس بیدار ہوا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا شوہر میں مجھے تو نہیں کرنا چاہیئے تھا اب میں باپ سے چاہتی شوہر مجرم تھا اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو شوہر مجرم تھا بیوی مجرم نہیں تھی اور بیوی کو شوہر نے ان راہوں کی طرف ڈالا تو میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے درخواست کروں گا جب گھر آئیں تو موبائل اور سکرین اور ٹی وی ایک چیزیں نہ ہو بس بچے بیوی گھر بار کی باتیں اور بیوی کے سننا سنانا کم اس کی سننا زیادہ اس میں کڑوی بھی ہوگی تلک بھی ہوگی چیزیں بھی ہوگی وہ سارا دن اپنے گھر کے سسرال کے اور نندیں اور بہوجہ اور پتہ نہیں ان رشتوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا رہتا ہے کمی بیشی ہوتی رہتی تو بہترین شوہر یہ ہے کہ وہ سنے ایک صاحب میرے پاس ہے اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی بہت دوائیں کھا کھا کے تک میں نے کہا تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں پیسے نہیں لگیں گے تھوڑشی برداشت لگے گی جب گھر جائیں صرف بیوی کی تعریف کرنی ہے پہلے وہ تمہاری تعریف کو جھوٹا کہے گی پھر وہ برسے گی کرے گی اس کے سننا ہے پھر تعریف کرنی ہے مسکرانا ہے اور تمہیں خود غرصہ آئے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو اور تسبیح لے کہ بس اتنا پڑھنا شروع کر دو تسبیح لے لو اس کے پیار کے جواب دیتے رو تسبیح نہیں ہے تو بس دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دو آپ یہ صرف گیارہ دن مش کریں اور گیارہ دن اسے بھرپور وقت دیں اس کی سنیں سنیں اور اس کی تعریف کریں ہلکے بولوں میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں ایسے کرتے کرتے ایسا کرتے کرتے وہ ساں مجھے ملے کچھ ہفتوں کے بعد ملے گیارہ دن کے بعد میں ملے ہفتوں کے بعد ملے کیا حال ہے کیلئے دوائیں سب چھوٹ گئی ہیں اصل میں اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں تھا اس کا غصہ کم ہو گیا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی برکت سے حیرت انگیز ریزلٹ میں بہت حیرت انگیز کمالات میں اور اس کے بہت نتائج میں تو محترمہ آپ کو ایک تو یہ میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے ارز کروں گا کہ بیویوں کو وقت دیں اور انہیں وقت دیں ورنہ وہ دو راہے ہیں ان کے سامنے چچڑی ہو جائیں گی بیمار ہو جائیں گی یا پھر دوسری راہوں پہ غلط راہوں پہ چل پڑے گی دوسرا میں آپ خاتون ہے آپ کے لئے ایک وظیفہ ارز کرتا ہوں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں چھوٹا سا بول ہے وضو بے وضو سارا دن پڑھئے بہت زیادہ پڑھیں اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں اور توجہ دھیان سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت بہت زبرست نتائج ملیں گا اس وظیفے کی برکت اور اس کے بہت ریزلٹ ملیں گے اور اس کی بہت برکات ملیں گے اس وظیفے کو کسرہ سے پڑھئے بہت توجہ سے پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سیکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں اور سارا گھر پڑھیں اور گھر کا ہر فرق پڑھیں تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور آپ کے مسئلہ حل آپ کی مشکلیں دور آپ کی پریشانیاں دور آپ کی زندگی میں اللہ عزتیں خیریں آفیتیں اور برکتیں عطا فرمائیں یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کسرہ سے پڑھیں اور دن پڑھیں رات پڑھیں سارا گھر پڑھیں تو گھر بڑا زبیترین بسے گا شوہر کی توجہ ہوگی اس کی محبت ہوگی اس کا پیار ہوگا اس کی آپ کی طرف الفت ہوگی بچوں پہ توجہ دیں گے گھر پہ خرچ کریں گے باہر جانا ختم کر دیں گے اور گھر میں ان کا وجود آنا خیر کا ذریعہ بنے گا نہ کہ ان سے مخلوق ڈرے گی بعض ایسے ہوتے ہیں ابباجی آئے تو بچے ڈر گئے اور کہیں چھپ گئے نہیں باپ تو محبت ہوتا ہے ماں تو محبت اور پیار ہوتا ہے بچوں سے در گزر کرتے ہیں اور بچے کوئی شرارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس ایج میں میں رات بچے بیٹھے تھے میں بات کرتا تھا وہ ہس ہس کے لوٹ پوڑ جاتے تھے تو مجھے ان سے غصہ نہیں آ رہا تھا حالانکہ کام کی بات کر رہا تھا میں بچوں کو وقت دے رہا تھا ہم نے اپنی نماز کی جماعت کرائی تو اس کے بعد پھر بچوں کو ایک بات میں نے بتائی تو بچے ہس رہے تھے پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایسی میں بھی بہت زیادہ ہس رہا تھا جب ان کی عمر میں تھا پھر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا غصہ آیا ہی نہیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں تو ان سے پیار ان سے محبت تو انشاءاللہ آپ یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شوہر آپ سے محبت اور پیار کریں گے اور آپ سے توجہ کریں گے ہر وہ خاتم جو شوہر کی بے توجہ کا شکار ہے ہر وہ بی بی اللہ کی بندی جو شوہر کی بے توجہ کا شکار ہے وہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیت کسر سے پڑھیں اور نہائیت توجہ سے پڑھیں اور نہائیت دھیان سے پڑھیں انشاءاللہ شوہر کی بے توجہ اور اس کی بے رغبتی اور گھر سے باہر رہنا یا گھر سے باہر رہ کے الٹی سیدھی صحبت سوسائٹی اس سے انشاءاللہ وہ بچے گا آپ تھوڑی شئی توجہ کر لیجی محترمہ آپ تھوڑا سا دھیان کریں اور یہی وظیفہ خوب پڑھیں دل لگی دل جمعی کے ساتھ توجہ دھیان اعتماد کے ساتھ نہایت ذمہ داری فکر مندی کے ساتھ دن رات کام بھی کرتے رہیں اور اس وظیفے کوئی پڑھتے رہیں تو چند دنوں میں آپ کو ریزلٹ ملے گا تنجنیوں میں چند دنوں میں انشاءاللہ فائدہ ہو اللہ سب کے گھر بسائے سب کے گھروں میں محبتیں پیار الفتیں اور آپس میں تعلق پیدا کریں آمین مل بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں گرود پاک بنے اللہم صلی علی محمد عبد کبر رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اکفر لی ورحمنی وآفن اللہم اکفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَاتِ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری مشکل حل فرما کامل ایمان کامل ہدایت کامل برکت اور آفیت من کی دنیا بدل دے مولا جذبوں کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے ہمارے تن ہمارے من ہمارے اندر باہر کو بدل دے اور جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما ہمیشہ اپنی رحمت کو اپنے فضل کو اپنے کرم کو متوجہ فرما الہی دل کی دنیا بدل دے الہی ہمارے معاشرے کو سارے عالم کو بدل دے اے اللہ بیماروں کو شفا کرداروں کے کر سے دور اے اللہ قیدیوں کی رہائی کر دے اور قیدیوں کو رہائی بھی دے دے اور ہدایت بھی دے دے اور توبہ بھی دے دے کرم اور فضل دے اف اور آفیت دے عطا اور شفقت دے الہی جو ہماری دعاوں میں جہاں شریک ہیں تیری بندی یا بندے ان سب کی دعاوں قبول فرما ان سب کی مشکلیں حل فرما ان سب کی پریشانیاں دور فرما وصل اللہ علیہ النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وازواجہی وآہل بیعتہی وعطرتہی اجمعین آمین برحمتکا یا ارحم الرحمن موسیقی